ویلکم بیک لبلیس اپیسوڈ 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یون یو ایس بھی ٹیبل پر رکھتا ہے اور صوفہ پر بیٹھ کر ڈال کو پکڑ کر کہتا ہے یہ کیا ہے یون جی کہتا ہے یہ صحیح بیٹھنے کے لئے ڈال ہے اور کہتا ہے میں کوئی سوچ نہیں پا رہی ہوں یون مجھے جانے سے پہلے کچھ آئیڈیا دو یون کہتا ہے مجھے نہیں پتا مجھے کچھ مت پوچھو یون جی کہتا ہے لڑکے کو کس کر کے کیسا لگتا ہے یون یاد کرتا ہے جب وہ ہن کے ساتھ بیٹھا تھا اور کہتا ہے کہ سویٹ جیسے سوچو کا فلیور ہوتا ہے یون جی کہتا ہے تم کریزی ہو اور ہس کر کہتا ہے میں نے ایک کریزی لڑکے کو پوچھ لیا مجھے کسی اور کو پوچھنا چاہیے تھا یون اپنے لپس کو ٹچ کرتا ہے آفیس میں یون کام کرتا ہے جب وہ اڑھتا ہے اسے پین ہوتی ہے ہن کافی لے کر آتا اور کہتا ہے کہ کیا تمہاری بیک میں درد ہو رہا ہے یون کہتا ہے ہاں کل صوفہ سائیڈ میں کرتے ہوئے کمر میں درد ہونے لگ گیا تھا ہن کہتا ہے ادھر آؤ میں دباتا ہوں یون کہتا ہے میں ٹھیک ہوں ہن کہتا ہے میں ایکسپرٹ ہوں مزاج کرنے میں ڈیسک میں ایسے کھڑے ہو جاؤ یون کہتا ہے میں سچ میں ٹھیک ہوں ہن یون کی کمر کو دباتا ہے ہن اور یون ہون کی آر دیکھتے ہیں ہون کہتا ہے اب تم لوگ کھلے میں یہ سب کچھ کرنے لگ گئے ہون جلدی سے فائل اٹھا کر جاتا ہے یون کہتا ہے لگتا ہے تمہیں گلت فہمی ہوئی ہے پر تب ہن یون کی کبر کو اچانک سے دبا دیتا ہے ہن کہتا ہے شاید گلت فہمی نہیں ہے کیا کام کے بعد میرے ساتھ گھومنے جانا چاہتے ہو مجھے ابھی آنسر نہیں ملا ہے تمہارا یون کہتا ہے مجھے بہت کام ہے آج ہن کہتا ہے کام کے بعد ملتے ہیں ہن جا کر اپنی جیر پر بیٹھتا ہے یون اپنی گار کو ٹچ کرتا ہے شام کو یون فون میں دیکھ کر اپنے ہیر سائی کرتا ہے ہن اٹھ کر کہتا ہے میں بھول گیا میری تو ڈینر کی اپائنٹمنٹ ہے ڈریکٹر کے ساتھ آج رات یون کہتا ہے ٹھیک ہے ہن کہتا ہے ساری میں اگری بار تمہیں کچھ کھلاوں گا یون کہتا ہے میں ٹھیک ہوں یون تھوڑا سا اداس ہوتا ہے ہن آ کر یون کے گار پر کس کر کے جانے لگتا ہے ڈور کے پاس جا کر کہتا ہے کہ کل ملتے ہیں یہ کہہ کر ہن چلا جاتا ہے یون ٹیبل پر سر رکھتا ہے اس کے کاراں ریڈ ہوتے ہیں اس کے بعد یون سیڑیوں سے آتا ہے ہن وہاں سائیڈ میں کسی سے فونڈ پر بات کرتے ہو کہتا ہے کہ تم کسی جوان کو کیسے ڈیڑ کر سکتے ہو یون یہ سب کوئی سنتا ہے ہن کہتا ہے کہ رات نہیں مجھے کل کچھ کام ہے تمہیں میں پھر ویکڈ پر ملتا ہوں کیا میں مجھے چیزیں ایک ایزوار رکھنا اچھا لگتا ہے یون یہ سن کر گسے سے سیڑیوں پر واپس جاتا ہے ہن کہتا ہے میں فون رکھتا ہوں میں کسی بھوڑے کے ساتھ ڈرنک پینے جا رہا ہوں آج رات ہن فون کاٹتا ہے اور سیڑیوں پر جاتے سمیں یون کو دیکھ کر کہتا ہے کہ دیان رکھنا اور یون کے فیس کو ٹچ کرنے لگتا ہے پر یون ہن کہا سائیڈ میں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سے سیگریٹس کی سمیل آ رہی ہے ہن کہتا ہے ساری یون وہاں سے جاتا ہے ہن خود کو سمیل کرتا ہے رات کو یون ہا کر آ کر اداسہ ہو کر بیڈ پر لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ باسٹرڈ اگلی صبح ہن فون پر مسٹر کم سے بات کرتا ہے یون سائیڈ میں کھڑا ہوتا ہے ہن کہتا ہے ہم پانچ سال سے ساتھ میں کام کر رہے ہیں میں انہیں پڑھ کر دوبارہ سینڈ کرتا ہوں ابھی فون رکھ کر ہن یون کو کہتا ہے کہ تم سے ایسی مسٹر کیسے ہو گئی جو تم نے پہلے کبھی نہیں کی انہوں نے سمجھا کیونکہ ہم بہت ٹائم سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر کوئی اور کمپنی ہوتی انہوں نے ویسے ہی رپورٹ رکھ لینی تھی جیسے وہ تھی ہم پہلے ہی گاٹے میں چاہ رہے ہیں تم خود کی عجت کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ اس کے بعد تمہیں کوئی اچھی جوب مل سکے ہمیشہ اچھے سے کام کرو یون کہتا ہے سوری ہن کہتا ہے یہ سالف ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے جب بزنس ٹرپ ختم ہو جائے گی اس کا بھی لاسٹ ہوگا یون کہتا ہے میں تھوڑی دیروں کے لیے باہر جاتا ہوں ہن کہتا ہے ٹھیک ہے یون جاتا ہے ہن یون کے پیچھ جاتا ہے اور یون کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے سب ٹھیک ہے ہم نے سب سنبھال لیا ہے یہ دو لوگوں کا کام نہیں ہے تو ایسی مسٹیکس تو ہو ہی سکتی ہیں جب ہم کل بزنس ٹرپ پر جائیں گے یہ پہلی بار ہوگا ہمارا ساتھ میں رات گزارنا کل تم میرے ہوگے ہن یون کو کس کرنے لگتا ہے پر یون کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ یہ کمپنی ہے اور مجھے کیسور ریلیشنشپ اچھے نہیں لگتے میں تمہیں پسند نہیں کرتا مسٹر ہن تو کسی اور کو ڈونڈ لو جا کر ہن کچھ کہنے لگتا ہے ہیلتھ ٹیشو ہونے کی وجہ سے پر جیسے ہی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی میں ہر روز نئی ویڈیوز لے کر آؤں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب تو می چینل تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں